دھرمشالہ میں عام آدمی پارٹی بیتے رویوار کو اپاہ جھوتی نظر آئی راکیش چودری نے 2017 میں نردلی چناف لڑا تھا اور 18000 کے قریب مت حاصل کیے تھے اور بعد میں راکیش چودری نے عام آدمی پارٹی جوائن کی لیکن بیتے ویروار کو وہاں سے بھی رفو چکر ہو گئے ایسے میں پارٹی کے پرانے کارکرتہ سنجیف جس کو کی راکیش چودری کے آنے کے بعد کہیں نہ کہیں در کنار کیا جا رہا تھا آج اسی سنجیف نے اعلان کیا ہے کہ وہ عام آدمی پارٹی کی ٹکٹ پر چناف لڑیں گے اور چناف جیت کر بھی دکھائیں گے کیونکہ سنجیف 2013 سے پارٹی کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر چل رہے ہیں اور آج انہوں نے کہہ دیا ہے کہ کسی کے جانے سے پارٹی کو نقصان نہیں ہوتا اور وہ ہائی کمان کو دکھا دیں گے کہ دھرمشالہ کی جنتہ ان پر کتنا بھروسہ کرتی ہے جب سے عام آدمی پارٹی کی ستاپنا ہوئی ہے تب سے میں عام آدمی پارٹی کے ساتھ ہوں اور دو جا تیرہ سے نرنتر عام آدمی پارٹی کے لیے کام کر رہا ہوں اور اسی بیچ میں عام آدمی پارٹی کے بہبین پدوں میں رہا ہوں اور جلس طرح پہ رہا ہوں بلوکس طرح پہ رہا ہوں اور سٹیٹس طرح پہ میں کام کیا ہوا ہے میں نے جو بھی میرے کو عام آدمی پارٹی نے جمعہ واری دیئے وہ میں نے نیوائی ہیں اور ابھی تک میں نفع رہا ہوں پارٹی سے ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ جس طرح سے پارٹی آگے بڑھ رہی ہے پورے ہمات چپردیس میں تو ایسا لگتا ہے کہ دو جار بائیس میں آمادی پارٹی کی سرکار بننے جاری ہے اور جو ہماری ویچار دھارہ ہے آمادی پارٹی کی ویچار دھارہ ہے وہ جن جن تک ہم لوگوں کے بیچ پہنچا رہے ہیں تو رکیش چوتری جو ایک مضبوط نیتہ مانے جا رہے تھے آمادی پارٹی میں کیونکہ پہلے وہ نیدری چناؤ لڑا تھا اس کے بعد وہ آمادی پارٹی میں جوائن کر دے تھے لیکن پچھلے کار انہوں نے کہا وہ پھر سے بھاشپا کا دامن خام دیا ہے کیا لگتا ہے پارٹی کو کہیں کہ یہ نقصان ہوگا اس کا نہیں اس کا پارٹی کو کوئی نقصان نہیں ہے لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں دو جار تیرہ سے جب سمع پارٹی میں بہت سے لوگ آئے ہیں بہت سے لوگ چلے گئے ہیں پارٹی کو وہ فرق نہیں پڑا آج سنجی شرمہ کی جو پہچان بنی ہے وہ آمادی پارٹی کی وجہ سے بنی ہے آمادی پارٹی میں نرنتر کام کرتے ہوئے آج سنجی شرمہ کو جنتا جانتے کہ آمادی پارٹی میں ایک چہرہ ہے جو سنجی شرمہ جو لگتا ہے کام کر رہا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ لوگ ہیں چلے گئے ہیں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آج بھی عام آدم پارٹی نیرنتر کام کر رہی ہے اور لگتار کرتی رہی گی ہماری پوری ٹیم آج دہمشالہ کی لگتار کام کر رہی ہے ٹکٹ کی بات کرے تو آپ نے بھی دعوے داری بتائی کس طرح دیکھتے ہیں بلکل جنتہ کا شیلواد رہا اور میں چناب میں ضرور آؤں گا اور ہائکمان کا شیلواد رہا تو میں ضرور چناب لڑوں گا بلکل تیاری پہ ہوں میں اور جنتہ کا شیلواد چاہیے ہائکمان سے ہی امید رکھتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ سنجیب جی آپ چناب پہ آئیے تو میں چناب پہ ضرور آؤں گا